اسلام علیکم اب ہم تو کلاس کے تیسرے ہفتے کا پلینر پڑھیں گے پہلے ہے ہمارے پاس تجوید تجوید میں ہے کھڑی حرکات کی ادائیگی اور پہچان تو کھڑی حرکات کی ادائیگی یہ ہے کہ کھڑی حرکات کو ہم ایک علیف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور اس کی پہچان کھڑی حرکات یہ ہے کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جیسے کہ یہ ورڈز کے اوپر لکھا ہوئے یہ جو لام علیف کے ساتھ چھوٹی اوپر علیف ہے اس کو کہتے ہیں کھڑی حرکات یہ کھڑی زبر ہے اسی طرح اس کے نیچے ہوگی وہ ہوگی کھڑی زیر اور اس کے اوپر جو الٹی ہوگی وہ ہوتی ہے الٹا پیش تو یہ ہے کھڑی حرکات کی پہچان یعنی کہ یہ ہمارے پاس ہے کھڑی زبر یہ ہے ہمارے پاس کھڑی زیر اور یہ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس الٹا پیش تو یہ ہے اس کی پہچان کھڑی حرکات کی ادائی کی اور پہچان کھڑی حرکات کی ادائی کی ہے کہ اس کو ہم ایک علیت کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور اس کی پہچان کہ یہ ہے کہ کھڑی زبر جو ہے وہ اوپر کو ہوتی ہے زبر کی طرح اور کھڑی زیر جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے ورڈ کے اور الٹا پیش جو ہے وہ بھی ورڈ کے اوپر ہوتی ہے وہ الٹی ہوتی ہے تو یہ ہے ہمارے ٹو کلاس کے پلینڈر کا پہلا دن اور ہمارے پاس آگے آگیا دوسرا دن میں ہے حروف مدہ کی نظم حروف مدہ کی نظم علیف مدہ کے ساتھ تجوید میں ہے حروف مدہ کی پہچان اور ادائی کی تو پہلے ہم حروف مدہ کی نظم پڑھتے ہیں علیف مدہ کے ساتھ حروف مدہ کی نظم حروف تحجی کے ساتھ حروف مدہ کی نظم یہ چار حروف جو ہیں یہ ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اس کے بعد آجتا ہے زبان کی نوک سے ہے بارہ یہ بارہ حروف جو ہیں یہ زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں اب اس کے آگے ہے بیچ زبان سے یہ تین حروف جو ہیں زبان کے بیچ سے ادا ہوتے ہیں اور ہیں کناروں سے اور یہ تین حروف جو ہیں یہ ہمارے زبان کے کناروں سے ادا ہوتے ہیں چھے ہیں حلق سے یہ ہمارے چھے حروف جو ہیں یہ ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں اور آخر میں ہے یہ ہے حروف تحجی کی نظم علف مدہ کے ساتھ تو حروف مدہ کی پہچان اور اس کی ادائیگی یعنی کہ علف مدہ کی پہچان اور ادائیگی یہ ہے کہ ہم نے علف مدہ کو علف خالی ہوتا ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے جیسے کہ یہ دیکھیں علف خالی ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ ہے علف مدہ یہاں بھی جتنے بھی حروف ہیں یہ سارے ہیں علف مدہ کے جیسے کہ ہم اس کو پڑیں گے مَا وَمَا فَمَا کَمَا لَا وَلَا فَلَا عَلَا قَالَ وَقَالَ فَقَالَ لَنَا یہاں پہ دو ہیں یہ پہلے میم کے ساتھ بھی علف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے اور آگے دال کے ساتھ بھی علف خالی ہے اور پہلے زبر ہے تو جہاں پہ بھی علف خالی ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہوگا تو وہ ہے ہمارے علف مدہ آگے وَمَا ذَا فَمَا ذَا آفَلَا تو یہ ہے علف مدہ کی پہچان اور اس کی ادائیگی یہ ہے کہ حرف مدہ کو بھی ہم ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس حرف مدہ کی نظم وَاو مدہ کے ساتھ تجوید میں ہیں حرف مدہ کی پہچان اور درست ادائیگی تو پہلے ہم حرف مدہ کی پہچان پڑھتے ہیں وَاو مدہ کی اس کی بھی حرف تحجی کی نظم ہے تو ہم نے پہلے ہم نے زبر کے ساتھ پڑھی اب ہم نے اس کو پیش کے ساتھ پڑھنی ہے وَاو مدہ کی ہونٹھوں سے ہوں چار ادا مو بو وو فو یہ چار حروف جو ہیں یہ زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں اور یہ ہونٹھوں سے ادا ہوتے ہیں اس کے بعد ہے زبان کی نوک سے ہیں بارہ تو یہ بارہ حروف جو ہیں یہ زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں تو دو زو تو دو تو زو سو سو لو نو رو بیچ زبان سے جو شو جو اور ہیں کناروں سے زو چھے ہیں حلق سے اور آخر میں ہے تو یہ ہے وَاو مدہ کی نظم اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وَاو ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے تو وَاو مدہ کی پہچان یہ ہے کہ وَاو ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہوتی پیش ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے وَاو مدہ تو وَاو مدہ کو بھی ہم ایک علف کے برابر کھینج کر پڑتے ہیں تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے ذو لَذُو دُونَ حُودُ يَقُولُ يَقُومُ يَقُونَ رَسُولَ وَقَانُو اب اس میں آزتا ہے علف مدہ بھی اور وَاو مدہ بھی علف خالی ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے اور آگے ہیں یہ ہے علف مدہ اور آگے ہے وَاو ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے تو یہ ہے وَاو مدہ تو اس پہ ہم نے دونوں کو ایک علف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے وَاقَانُ قَالُ كُونُ تَجِدُ اُو تُو یہاں پہ یہ دونوں ورڈ جو ہیں یہ وَاو مدہ کے ہیں قَفَرُ جَعَلُ عَمِلُ يُرِيدُونَ يُقِيمُونَ يَقُولُونَ يَقُومُونَ تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دو ورڈ جو ہیں اس میں آجت کی ہے یا مدہ بھی اور وَاو مدہ بھی تو یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ ہے یا مدہ یہاں پہ بھی یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ ہے یا مدہ تو اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں حرف تحجی کی نظم یامدہ کے ساتھ حرف مدہ کی پہچان اور درست ادائیگی تو پہلے ہم یامدہ کے ساتھ حرف تحجی کی نظم پڑھتے ہیں تو یہ ہے حرف تحجی کی نظم یامدہ کے ساتھ ہونٹھوں سے ہوں چار ادا می بی وی فی زباکی نوک سے ہیں بارہ بیچ زباں سے اور ہیں کناروں سے چھے ہیں حلق سے اور آخر میں ہے تو یہ ہے یامدہ کی نظم اب اس کی پہچان یہ ہے کہ یا ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے یامدہ جیسے فی وفی لفی لی بانی سبیلی فی ہی قیل حین فی ما تو اس میں علف مدہ بھی ہے اور یامدہ بھی ہے تو یہ ہے ہمارے ٹو کلاس کے تیسرے ہفتے کے پلینر کا لیسن موسیقی